بزشتہ چوبیس گینٹو میں تین بڑی اہم ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں عمران ہان نے دوبارہ سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے عمران ہان نے اپنی پارٹی کے اندر ایک کریکٹروں شروع کیا اور کریکٹروں کے تحت وہ تمام لوگ پارٹی سے نکالے جا رہے ہیں جو مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ چھوڑ کے گئے جو عثمان بزدار صاحب یاد رکھئے گیا کہ یہ دنیا صرف وفاہ نبانے والوں کو یاد کر دیا جا کے انصاف نے عثمان بزدار کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دی اسلام علیکم ناظرین میں بکا سباہم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بستہ چوبیس گینٹو میں تین بڑی اہم ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں آج چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے نہ ان کے گھر بجلی تھی نہ پانی تھا اس چھوٹے سے علاقے سے اٹھا کر عمران ہان نے انہیں پورے پنجاب کا سربراہ بنایا یعنی پارٹی میں انہیں اتنی محالفت کے باوجود عمران ہان نے عثمان بزدار کو نا صرف وزیراعلا بنایا بلکہ ساڑھے تین سال تک انہیں برپور سپورٹ کیا باوجود اس کے کہ عثمان بزدار پر کئی تحافظات تھے پارٹی میں ان کے شدید محالفت تھی اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ کی نرازگی علیدہ سے تھی لیکن عمران ہان نے تمام جو تھے وہ دباؤ مفترت کی اور عثمان بزدار پر اپنا ٹرسٹ برقرار رکھا لیکن جب عثمان بزدار کی باری آئی وعدہ وفا نبھانے کی تو وہ وعدہ وفا نہیں نبھا سکے یعنی انہوں نے پارٹی سے لا تلکی کا اعلان کیا جس کے بعد انہیں موقع بھی دیا گیا کہ وہ شاید کچھ اپنے فیستے پر نظر آسانی کرے لیکن انہوں نے نہیں کی اس کے بعد اب تحریک انصاف نے عثمان بزدار کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفکیشن جاری کر لی یعنی انہوں نے پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفکیشن کر دیا یعنی عمران حان نے اپنی پارٹی کے اندر ایک کریکڈاؤن شروع کی اور کریکڈاؤن کے دہت وہ تمام لوگ پارٹی سے نکالے جا رہے ہیں جو مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ چھوڑے گئے جو فائدے کا وقت تو پارٹی کے ساتھ تھے لیکن جیسے ہی مشکل وقت آیا انہوں نے پارٹی کا ساتھ چھوڑا تھا ان ترمام لوگوں کے حلاف عمران حان نے کریکڈاؤن شروع کر دیا ہے اور سب سے پہلے جو عثمان بزدار تھے ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے خسروب اکتیار فاقی وزیر رہے ہیں انہیں بھی پارٹی سے نکال دیا ہے یہ بڑی اہم ڈویلپنٹ ہے کیونکہ عثمان بزدار کو وسیع مکرم پلس کہا گیا تھا ایک وقت میں عمران حان نے یہ کہا تھا تو وہ وسیع مکرم پلس ہیں ان کے دور میں بہت سارے کام بھی ہوئے پنجاب میں صحت کار دیا ہے لیکن اس کی سرپرستی عمران حان کر رہے تھے جیسے ہی ان کی حکومت گئی عمران حان نے جو عثمان بزدار تھے وہ پارٹی سے انہوں نے انخلاف کیا تو مجبوراں عمران حان کو ان کو پارٹی سے نکالنا پڑا لیکن عثمان بزدار صاحب یاد رکھئے گیا کہ یہ دنیا صرف وفا نبھانے والوں کو یاد کر دیا آپ کو علی محمد یاد ہونا چاہیے آپ کو شہریار افریدی یاد رہنا چاہیے آپ کو یاسمین راشید اجاز چودری میاں محمد رشید یاد رہنے چاہیے جو کہ مشکل وقت میں جیلیں کاٹ رہے ہیں پارٹی کے پارٹی کیلئے قربانیاں دے رہے ہیں عمران حان کا نام لینے سے وہ نہیں پیچھٹے لیکن آپ پر دباؤ کیا پڑا آپ کو وزیراعلا بنوایا عمران حان نے آپ کے لئے عمران حان نے پوری پارٹی سے لڑائی کی لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے پارٹی کو دھوکہ دیا پارٹی سے فراد کیا پارٹی چھوڑی تو آپ کے سزا یہی بنتی ہے کہ آپ کو پارٹی میں شامل نہ کیا جو اسمان بندار کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ آج کے بعد تحریک انصاف کا نام دوبارہ کبھی استعمال نہ کریں دوسری بڑی اہم ڈویلپنٹ یہ ہے کہ عمران حان نے دوبارہ سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں وہ چودہ انگرد کو برپور جو ہے وہ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے جو مختلف کمیٹی ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں اور جو یوم ازادی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بھی پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پر نظر آئیں گے ایک مرتبہ پھر نو مہی کے بعد جو یہ دوسرا موقع ہوگا جب تحریک انصاف اپنی سیاسی پاور کا مظاہرہ کرے گی سے پہلے جو سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حروتی کا واقعہ ہو تو اس پر بھی تحریک انصاف نے برپور جو ہے وہ مظاہرہ کیا تھا برپور استجاج کیا تھا پورے ملک میں تحریک انصاف کے ورکر نکلے تھے لیکن اب چودہ اگست کو جو ہے وہ پی ٹی آئی پھر جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے لیکن تیسری جانے پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ چودہ اگست پہلے پہلے کسی طرح امران حان کی جو نا اہلی ہے یا جو بھی سزاوں نے دینی ہے توشانہ کیس میں اس کو جلدہ ختم کیا جائے لیکن امران حان نے اس پہ ایک ماسٹر سٹرونگ کھیل ریا ہے اور اب اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ تقریباً پانچ اگست سے پہلے تو ہمیں نظر نہیں آرہا سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا ہے وہاں پر بھی ٹیک اپ ہوگا امران حان ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں کل جو انہوں نے اپنا انسو بیالیس کے دہت بیان ریکارڈ کر رہا ہے اس کے دوران انہوں نے اپنے جو دوا تھے اس کا بلانے کا کیا جس کے بعد یہ سب مزید تحیر کا شکار ہو کر پانچ اگست تک جو ہے وہ جو جج ہیں ہماریوں دلاور ان کا نوٹیفکیٹن ہے اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹیاں شروع ہو جائیں گے تو پی ٹی ایم کا یہ جو سارا ایک جال بنا تھا امران حان کے لیے کہ اپنی حکومت میں رہ کر وہ جو ہے وہ امران حان کو ناہل کروائیں وہ بھی اب خواب چکنا چور ہوتا جا رہے یعنی امران حان کے حساب اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ان کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے وہ اتنے ہی جو ہے وہ زیادہ برکور انداز سے باہر آتے ہیں یعنی امران حان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں جتنا دبانے کی کوشش کریں گے وہ اتنی برکور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور مشکل وقت میں ان کا دماغ جو ہے وہ بہت چلتا ہے یہ ہی ہوا ہے اس سارے توشہانہ کیس میں ایک جو دویلمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ توشہانہ کیس میں جب امران حان ایک موقع یہ آیا تھا کہ توشہانہ کیس میں امران حان کو بلکل تیاری تھی کہ جیسے ہی آج تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ ہو کر اور نہل ہو جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا امران حان نے اپنا ماسٹر سٹرو کھیلر اب تک ہے وہ اس کیس کی میں اتنی جلدیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ان تین ویڈیوز کے مطلق ان تین اپ ڈیٹس کے مطلق ہم نے آپ کو اپنے سوی لوگ میں بتایا امران حان کا مشتقل روشن ہے پاکستان کا مشتقل روشن ہے ہمیں دیجئے جہازت آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیتے رہیے پاکستان زندہ بات